موسیقی اسلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں نمرہ احمد شامل کریں گے اہم ہیڈ لائنز فیصل آباد ایلیکچو نرسنگ کے پیپر کی رول نمبر سلپ نہ ملنے پر طلبہ کا زلہ کانسل شاک میں اتجاجی مظاہرہ روڈ کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اویس خان سے جی اویس خان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اجیب بلکل یہ فیصل آباد میں ایل ایچ بی نرسنگ کے پیپر کی رول نمبر سلپ نہ ملنے پر طلبہ کی جانب سے جواب وہ زلہ کانسل شاک میں اتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس وقت آپ کو بتاؤں گے چار اطراف میں زلہ کانسل شاک کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا یہ عام طور پر بہت مسروف ترین فیصل آباد کی شہرہ ہے مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمیں رول نمبر سلپ نہیں دی جائے گی ہم جواب وہ اسی طرح روڑ کو بلاک رکھیں گے دوسری جنب آپ کو بتاؤں کہ مظاہرین کی جو نیجی کالج انتظامیہ کے خلابی جواب وہ شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے لیکن کالج انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو رہگیر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری جنب آپ کو بتاؤں کہ طلبہ نے یہ بھی دمکی دیا کہ اگر ہمیں رول نمبر سلپ نہ دی جائیں تو ہم جواب وہ احتجاج کے دائرہ گار بھی بڑھائیں گے مزید جواب وہ شہرہوں کو بند کیا جائے گا تمام کے تمام طلبہ اس وقت لحوی نرسنگ کے جواب وہ روڑ پر دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی جنب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کس سے پوری لی گئی ہیں تو ہمیں رول نمبر سلپ کیوں نہیں دی جا رہی تو ابھی تک جہاں پولیس اکام کی جنب سے وہاں پر کوئی پہنچا نہ کالیج اندزامیہ کی جنب سے وہاں پر کوئی عہد دران پہنچ کر ان طلبہ کی کوشنوائی ہو رہی ہے ابھی اس وقت روڈ بلاگ ہے ٹریفر کو کافی جڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے محکمہ لائف سٹوک ساؤتھ پنجاب کے ذریعے تمام ڈپٹی ڈریکٹر لائف سٹوک آفیس جلال پور پیروالا میں اشرا شان رحمت اللہ عالمین کے سلسلے میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقاط کیا گیا جس میں ظلائی آفیسر ایڈیشنل ڈریکٹر لائف سٹوک ملتان ڈاکٹر افزل چادری کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تفصیلات کے مطابق ملاد میں محکمہ لائف سٹوک کے ملازمین کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر ایڈیشنل ڈریکٹر لائف سٹوک ملتان ڈریکٹر ڈاکٹر افزل چادری نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مہدرین نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے ڈریکٹر لائف سٹوک جلال پر پیل بارا ڈاکٹر جمشید اختر نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات افاقی ہیں اور پوری انسانیت کیلئے معاشل راہ ہیں اس دعا کے ساتھ اجتماعی ملاد اختتام پذیر ہوا کہ اللہ از ویجل ہمیں باعمل مسلمان بنائے ڈریکٹر پبلک انسٹرکٹر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب طاہرہ شفیق چشتی کا تحصیل جلال پور پیر والا کا دورہ گورمنٹ سکول و مہت تعلیمی مایار کو چیک کیا گئے اور پودے بھی لگائے گئے تفصیلات کے مطابق ڈریکٹر پبلک انسٹرکٹر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب طاہرہ شفیق چشتی کا تحصیل جلال پور پیر والا کا دورہ گورمنٹ سکولوں میں تعلیمی مایار کو چیک کیا جبکہ ڈی پی ایڈوکیشن جنوبی پنجاب طاہرہ شفیق چشتی نے گورمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول میاپور بیلے والا میں نرسری کا اپتتاہ کیا اور پودہ لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا اس موقع پر طاہرہ شفیق چشتی کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ڈپٹی ڈی او جلال پور رکشندہ کمر سکول کی پرنسپل مصبہ نورین اور سکول کے سٹاف سمیت طلبات بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی خصوصی ہدایت کے مطابق زلہ بھر اشرا رحمت اللہ علمین کی تقریبات جاری ہیں ڈریکٹر جنرل پبلک ریلیشن پنجاب میڈم سمن رائے کی خصوصی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح تفصیلات کے مطابق اقبال بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق محفیل ملاد کا آغاز سلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول سے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہا عقیدت پیش کیے گئے مذہبی سکولرز نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تائیبہ پر تفصیل روشنی ڈالی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ باعث سعادت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی جب ربیل اول کا مہینہ آتا ہے تو ملک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملاد نبی کا ایک شایان شاند سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جس کے تمام پہلوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرور کونین کی ذات اقدس اور سیت طائبہ قوام کیا جائے محفیل ملاد کے اقتطام پر ملک و قوم کی سلامتی امن و امان اور استحقام کے لیے دعا بھی مانگی گئی سعودی دار الحکومت ریاض کی سفارت خانہ پاکستان ریاض میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے سفارت خانہ کے تعاون سے فری میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا گیا جس میں تمام امراض کی ماہرین موجود تھے تیبی ماہرین نے پانسو سے زائد مریضوں کا بلا معاوضہ معاینہ کرنے کے ساتھ مبتتوائیات بھی فراہم کی تفصیلات کے مطابق فری میڈیکل کیمپ کے موقع پر سفیر پاکستان لیپٹنین جنرل ریٹائیڈ بلال اکبر کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث دھائی سال کے بعد یہ میڈیکل کیمپ دوبارہ لگایا گیا ہے جو کہ پاکستانی ڈاکٹرز گروپ کی نقابل فراموش کاوش ہے سفیر پاکستان کا مزید کہنا ہمارا اگلا حد سعودی عرب کے دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کے کیمپس ارگنائز کرنے کا پروگرام ہے تاکہ بے روزگار اور انشورنس کے بغیر افراد اپنا فری علاج کروا سکیں این نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز شکریہ موسیقی